بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی بلاول پوٹو زرگاری صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ملاقات کا بنیادی مقصد نواشریف صاحب کی عیادت کرنا تھا ان کی خرابیت سے سے متعلق خبروں جب انہیں پہنچی تو وہ ملنے کے لیے آئے اور زیادہ فوکس ان کی دمارداری کے حوالے سے تھا لیکن سیاسی گفتگو بھی ہوئی اور سیاسی گفتگو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو میساہ کے جمہوریت ہے پایا تھا تیفرس پارٹی نون لی کے درمیان اس کو غصت دینے پر بھی بات ہوئی ساتھ نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے مطابق ان کو نواشریف خاصے بیمار لگے اور ان نے کہا کہ جو ان کا مطالبہ ہے بہتر علاج کی سہولیات کے حوالے سے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے بار کے اب ہم میڈیا میں مختلف چینلز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ رہی ہے اس کی تفصیلات پر بھی غروعات کی نشید پر گفتگو کریں گے ساتھ نے حکومت پنجاب کی جانب سے اب یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں تقوی سہولیات دینے کے لیے 247 ایک ہیلت یونٹ قائم کر دیا گیا ہے پور لکپج جیل میں وزیر صحب یاسیل راشد صاحبہ اور ترجمان وزیرالہ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اسپریس کانفرنس کی اور انہیں بتایا کہ 21 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی پی ہوں گے ان کا روستر بنایا گیا ہے اور تین وقت ان کا چیک اپ ہوگا صبح شام اور صبح دوپیر شام اور پنجاب انسید آف پاڈیولوجی کے یہ ڈاکٹرز ہوں گے آپ کے علمے ہے کہ نوازشری صاحب کی صحیحت کے حوالے سے پرائم میسٹر صاحب عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انسٹرکشنز پاس کر دی ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کو کوئی ان کو بیسین تدبی سہولیات فرام کی جائیں اور ساتھ میں نوازشری صاحب کو بہتر صحیحت کے لیے انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا تھا مریم نوازشری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اظہار تشکر کیا ہے گلاو البٹو زبداری صاحب کی جانب سے جو انیشئیٹیو لیا گیا تھا اس حوالے سے آج کی نشیس میں ایک تو ملکنی سہاسی منظر نامے پر اس ملاقات کے کیاسترات ہو سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آلہ کی حاضر میں جو دوریاں پائی جاتی تھی تو برف پگلی اس ملاقات سے اور ہم مزید ملاقاتیں دیکھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو آج کی ہم نشیس میں اٹھائیں گے دوسری جانب خارجی فرنٹ کی اگر بات کریں تو بھارت کیا جنگی جنون ہے وہ ابھی نہیں ختم ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضائی جاریت اور اس کے بعد حضیمت اٹھانے کے باوجود اب بھارت جائے وہ آبی جاریت پر ہمیں طلا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے وزیر آبی وسائل نے یہ اعلان کیا تھا پہلے جو جیس کو ہم بڑک ہی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بڑک بہت مارتے ہیں لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ جو تین مشتگی دریاؤں کا پانی ہے ستلک بیاس اور راڑی وہ اس کا جو اضافی فلو ہے سنتا مہاہدے کے جاتے وہ پاکستان میں آتا ہے اس کو ڈیورٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو زخیرہ اس کا نہیں کیا جا سکتا لیکن بھارت کی جانے اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اضافی پانی پاکستان کو نہیں دیں گے اور اس کی ٹگر بھی آ رہی ہے پانچ لاکھ کیوبک فلو ہے پانی وہ پاکستان کو جو اضافی تھا دیو بند تیشر وہ انہوں نے نہیں دیا اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے پھر فیننشل ایکشنٹ ٹاکسکور اس میں ہمارے وزیر خزانہ اصد امر نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ اس کے جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کی کوچئر مینشپ بھارت کے حوالے کر دی گئی اور ان کا یہ کہنے ہے کہ بھارت ایکٹیو لوبی کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں زیادہ جہاں فرنشل ایکشنٹ ٹاکسپورس کے حوالے سے تو اس پر بھی بات ہوگی اور پہلے بھارت میں بونگی ماری تھی اور جاتا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ رشید غازی صاحب ہیں جو کافی پہلے لال مزید کے آپریشن کے دوران شہید ہو گئے تھے وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے اب وہ ایک نیا کریکٹر کے طور پر لائے ہیں ماسٹر مائنڈ محمد بھائی کے نام سے 23 سالہ جوان جو کہ پولیس مقابلے میں وہ بھی ہلاک کر دی گئے تھے اس حوالے سے بھی درہ گفتوگو ضرور کریں گے کہ یہ جو ایک نئی نیا نام لے کر آ گئے ہیں اس میں کس حد تک ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا چاہ رہی ہیں ان تمام نقاط پر گفتو کریں گے جو شخصیت میں صرف اس وقت سٹوڈیو سے موجود ہیں بیسٹر جعوید عباسی صاحب آپ کا تعلق مسلم نیگ نواز سے ہے سینٹ آف پاکستان کے رکن ہے تینکیو سوہری مچ جعوید عباسی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائیں سینئر جنرلس ہیں سینئر انیلسٹ ہیں انتیاز بھول صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہماری مبت نکالا اور لاہور سٹوڈلیس کا ہمارے سے نشست کر رہے ہیں پاکستان تحریکل صاحب کے مرکزی سیکسی طلاف ہیں جو زرداری صاحب یا پیپس پارٹی کو ووٹ دے گا وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے گا ووٹ کو ان کے پاس جائے گا لیکن ظاہر بات ہے چاکت میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے اب بدلتے ساتھ کی منظر نامر میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب یا نوازی صاحب سے ملنے سے انکاری سے وہ عادت کی نہیں گئے ایک اچھا جیسٹر ہے ایس ان اپوزنگ پولیٹیشن انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی عادت تھی تو وہ ڈیو تھی میں مجھ سے باہر تھا لیکن آپ سے جانا چاہوں گا اب ہم یہ سمجھیں کہ جو پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این میں رابطے بہال ہو گئے میں اٹھا ٹاپ کی بات کروں پارلیمنٹ کو آپ کا ورکنگ ڈیلیشنشپ پائے جاتا ہے لیکن زرداری صاحب بھی مہترین سے نوازی صاحب سے ملے تھے اور بلاول صاحب بھی اب وہ رکاورٹ وہ ختم ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ وہ مہترین کیا آپ نے بات کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ انہیں جو شکایت چلی آرہی تھی وہ میاں شاہ باشلیف صاحب سے ہوئی تھی لیکن کچھ افتر پہلے زرداری صاحب اور بلاول صاحب میاں شاہ باشلیف صاحب کے چمر میں آئے اپوزیشن لیڈر کے چمر میں پارلیمنٹ میں ہے اور اس وقت بھی اماری میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد اس لیتیجے میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو دونوں جماعتم کی تھی کہ وہ بھی مسلطہ راپس میں ملتی رہی ہے وہ جنڈا پارلیمنٹ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی اور حالی لیڈروں نے بھی اپنی راہیت قائم رکھنی ہیں مہترمہ بن نظیر بٹو الیکشن کمپین کا محول تھا مہترمہ بن نظیر بٹو صاحب جلسہ لے ایک اتبار کرنے کے زخنی ہوگی میاں نواز شریف صاحب پنڈی کے کوش جلسے کی طرف جا رہتی جب انہوں نے پتہ چلا کہ مہترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ اپنی اور ہماری جلسے کی پہلے ہیں جو سب سے پہلے لیڈر پہنچنے والے میں میاں نواز شریف صاحب پہنچے اور پہ مہترمہ شہید گئے ہوگئی ثم وقت میں خبب پر ان کی آئی تھی کہ وہ زخمی اور کھلے ہیں جو سب سے اب یہ خبر بلیک ہوئی کہ ان کی جات بھی ہوئی جو بڑت بڑا س spottedہ تھا نے ہم سارے بڑے افسرگا تھے پھر آپ نے دیکھا ہو گئے کہ الیکشن کمپین میں حمران خان سب دخمی ہو گئے تھے اور وہ ایک ہر واقعہ ہو تھا کہ وہ گھر گئے تھے مینہ نواز شریف صاحب ان کو پاس چل کے اسپطال گئے تھے اسپطال میں جا کر انہوں نے نہ صرف ان کو پھول پیش کیے بلکہ انہوں نے ان کو پوری اجازت کی انہوں نے کہا کہ میں دوا بھی کیا ہے میں دوا کرتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے کہ یہ ہے کہ الیکشن ضرور ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں کلیکشن کمپین دیا ہے سیاسی جماعتیں دوسرے کے بارے میں سخت باتیں بھی کرتی ہیں لیکن اس کا کہیں مطلب یہ نہیں دیا جا سکتا کہ عمد محمد جو ہماری رواحات ہے جو ہمارے اندر اکناک رکھا ہوئے جو دوسرے کی ساتھ باپ کرنے کا ہے وہ یہ کبھی بھی آج ہم دیکھیں کہ حکومت کے جو ترجمان ہے فباد چوزیس صاحب آپ نے انہوں سے شو بھی کیا وہ کہتی یہ سرلی کا سب سے بڑا یوٹر کہ سکار البھٹے کے نواتے اور زیو لکھ کے مو بولے بیٹے ان کی آج ملاقات کوٹ لکھتا جیل میں ہوئی لیکن فباد صاحب ان کے ترجمان دیں رہے نہیں ہیں اس وقت میں پہلے میں بات کریں جیس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے اب فباد صاحب کوئی بات کسی بات بھی کاف سکتے میں تو بھی ایک شو انہوں نے رہی ہے لیکن فباد صاحب کو وہ تکلیف ہوئی ہوگی وہ کیوں چائیں گے کہ یہ دو بڑی جماعتیں آپ اس میں مل بیٹھیں ان کا تو مقصد کبھی بھی آسل نہیں ہوتا نہ انہیں آسل ہونا چاہیے نہ یہ بات ان کے اندر ابھی تک اس پارٹی میں یہ بات کی رہلا ہے یہ ریلائیزیشن ہے کہ ہمارے یہاں سیاسے ضرور ہوتی ہے یہ بے اچولی کی بات پر یہ پہلتا ہے بے اچولی کیوں ہو کہ ہم جماعتیں کالتے ہیں ہمارا لکشن آگتا ایک دوسرے کے خلاف لڑتا ہے آج ہی پارلیمیٹ میں بہت ساری اشو بانتے ہمارے اخترین سے تفاق نہیں کرتے ہیں کال لکار اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھ ہوشی کی زیادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو چاہتا ہے کسی خوشی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے ہم سارے لوگ یہ دوسرے کے جاتے ہیں سیاسرشب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں چلے اگر ہماری چاہتے ہیں کہ آج اس میں تو نہیں آنے چاہیے جب دو بڑی کولٹیشن بیلتی ہیں تو اس طرف ایادت سے ساتھ کچھا ساتھ بھی ڈسکس بھی ہوتی ہے میں آپ اسے ایک آج کہلوں کہ جو ہی یہ ایلیکشن ہتم ہوئے ہیں یہ ایلیکشن تھے ہتم ہوئے تھے بہت سارے وہاں ماہور ایسا تھا کہ کچھ لوگوں نے تو کہا تھا کہ اللہ بھی نہ لیں ہمارا پیپلز پارٹی کا یہ مرکب تک اندب تو ضرور لیں گے لیکن ہم پارجمان کے اندر دی رہکار اور بائل دی رہکار حکومت کو سخت آف دیں گے حکومت گرانا ہم نے چاہتے اور یہ ایلیکشن کا رول ہے کافتہ انگیز آپ اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں جو ایشو جو پاکستان کے لوگوں کو ایشو ہیں جو پاکستان میں پرابلہ مہجو منگائی کی پرابلہ مہجو پیٹی آئی نے وعدہ کیے تھے پورے نہیں کیے تھے اس میں ہم ساری اگھچیوں کا ضرور یہ معاملات آگے رچیں گے لیکن اس کا کہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ملتے اس لئے ان کو کو سالجش کریں سالجش نہیں ہے کیسی واپس میں بات بھی کرتی ہے مراکات بھی کرتی ہے اس کا ہم تذبیہ لیں گے ایک آخری بات یہ بھی کچی دن پہلے جب اگریشن ہو گیا ہندیا کی طرف سے پاکستان میں ہم ایمان امران خان کے ساتھ بیتنے کو بھی تیار ہو گئے اور امران خان صاحب کے پاس وہاں تھیلے کہ وہ خود نہیں آئے تو کتنی ہماری اور امران خان صاحب کی اپس میں سخت شخصی اپس میں محول تھا نیا نوازدیو صاحب انگر سے لیکن ہم نے کہا کہ سٹیٹ آف پاکستان ہے ریاستہ پاکستان کو خطرہ ہے لیاظرم اپنی شخصی وہ نہیں کریں امران خان صاحب آپ اس طرح سے چونکہ آپ سب لاہور میں ہی موجود ہیں لاہور میں ہی آج ملاقات ہوئی ہے کس طرح دیکھ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نولیگ کی قربتیں بڑھ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیاسی اگرچہ بلاول صاحب نے کہا اگر یہ دو پارٹی ملتی ہیں تو کافی فرشن ڈال سکتی حکومت وقت پر سر شیمت صاحب شکریہ انواز صاحب پہلے تو میں جس طرح عباسی صاحب بھی کہتے ہیں سیاسی اختلافات ہونا اپنی جگہ اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جب میاں صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تو خان صاحب کو تشریف لے کے گئے افسوس کے لیے وہاں پہ رائیوینڈ گئے لیکن اور ہم بھی خان صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کیا اور ہدایات بھی جاری تھی کہ جو بھی بیٹرین سے اُلتے ہیں میاں صاحب کو مہیا کی جائے اور ہم بھی دعا کو ہوں کہ اللہ اللہ ان کو صحتیاب کرے جلت جلت اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے تلجمان ڈاکٹر شباز گل نے خود بھی ملاقات کی ڈاکٹرز بقائدگی سے ان کا معاینہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت نے ان کی خواہش کے اوپر مرین بی بی کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک موبائل کارٹیک یونٹ بھی جو ہے وہ جیل میں آپ جانتے ہیں تین ڈاکٹرز بھی اس پر تائنات ہیں تو میں یہ سب یہ جو آپ ملاقاتوں کا پیپلز پارٹی اور نونلی کا یہ اور تو کسی کلی شاید کوئی حرانگی یا پریشانی بھی بات ہو ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم تو پہلے جن سے جانتے ہیں کہ دونوں ایک ہی سکھے کا روک ہیں اور آپ نے دیکھا یہ جو پہلے تاثر دینے کی کوشش کی جاری تھے کہ نہیں جناب وہ تو صرف جو ہے ان کی صحیح کا پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے لیکن باہر نکل کے جو جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح سے تنقیب کی یا بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا جو بات کی اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ ایجنڈا صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کرپشن بجاؤ موہم جائے اس کے اندر صحیح کو اچھو بنا کے سیاست کی جائے ورہا ان کو بھی پتا ہے چھے سے دفعہ یہ لوگ حکومتوں میں رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ کوئی شہسی کیجری کے طور پر جیل نہیں کٹ رہے ہیں وہ چوری اور کرپشن کی سزا کٹ رہے ہیں وہاں پہ اور حکومت کے پاس اختیار جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بہترین آویلیبل جو فسلیٹیز ہیں ان کو پروائیڈ کی جائے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمی راستی ہیلس منسٹر پنجاب انہوں نے بھی بڑا وضاحت کے ساتھ بتایا کہ جو ڈاکٹر نے جو تشریف کی اس کے حوالے سے جب انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے بہت ایکٹیو ہو رہی ہے سر میرا سوال سن لیجئے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بڑی ایکٹیو نیس ہم دیکھ رہے ہیں خود پرائیڈ مستر صاحب جانب سے ٹویٹ آیا اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے جو سابق وزید اطلاق باتیں فیادنسل چوہنگ صاحب وہ تو کہہ دے کہ ان کی نیت ہی ٹھیک سی ہے ٹھیک ہے لیکن آج ڈاکٹر حسنی راکھر صاحب سیدہ کہتی کہ ان کی سیت خراب ہے کارڈک ایشو ہے گردے میں بھی پتری ہے تو یہ جو لیٹ ریالائزیشن ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اب جا کے ہیلتھ یونٹ ٹائم کر لیا گیا تو کچھ سوالے سے بتائیں گے یہ جو شفٹ آئے اس کی کیا وجہ بنی یہ انوار کوئی شفٹ نہیں آیا جو حاضر صاحب اپنے بیان کہتے ہیں پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دعا گو ہیں میاں صاحب کے لئے اور ان کو ہر طرح کی پہلے دن سے آفر کی گئی پانچ جو ہے ڈیفرنڈ ان کی تسلی کیلئے میڈیکل بورڈ بنائے گئے اور مشلسل دو دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ تھی ایم کے ترجمان خود بلداتی طور پر جو ہے اس بورڈ کے امرار میڈیکل بورڈ کے امرار وہاں گئے ہیں آج بھی میاں صاحب کا انہوں نے مہائنہ کیا ہے اور ان کو یہ ہی کہا گیا کہ آپ کی پتھری گردے میں جو پتھری ہے اس کے علاج کے لئے آپ بہتر ہوگا کہ آپ پی آئی سی ترشید رہنا ہے تاکہ آپ کا ہارٹ کا بھی جو ہے چھوٹا بلڈر بلوکٹ ہے وہ ہو جائے لیکن وہ بزید ہیں کہ میں لندن جا کے ہی اپنے دوکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو پتہ ہے حضورت کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قیدی کے طور پر سزاہ چاٹ رہے ہیں اور اس کا تیار صرف اور صرف عدلیہ پہ ہے اور اس سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا یہ سارا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے ایک تیز کا اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ یہ سب مل مل کہ کیونکہ ان کو نظر آرہا ہے پیپرز پارٹی کو کہ ان کی قیادت کے قید بھی آنے والے جنوں میں شکنجہ گھرہ تنگ ہونے والا ہے یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر پیپرز سے ڈالا جائے ان کی شید کے ایشو کو بنا کے حالانکہ بلاول بھوٹوں نے خود سندھ کے اندر کوئی ایسا کوئی قانون نہیں پاس کیا کہ مراز قلب کے جو جو کہتی ہیں ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے ان کو سیدہ لندن بھیج دیا جائے یہاں پہ آ کے اس قسم کی باتیں کرنا جائے وہ صرف اور صرف محض پہ گھنڈا اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج ساری ملاقات کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف میاں مولی شاست کر رہی تھی میاں صاحب کی صحیح کے اوپر آج پیپل پارٹی بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے میاں صاحب کی صحیح کے اوپر شاست کی جائے امتیاز گل سب 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 آپ کو کیا لگتا ہے زیادر بات آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کے اوپر شاست ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو صرف مولی کر رہی ہے اور اب بلاوت صاحب بھی شامل ہو گئی ہے جو پی ٹی اے کا موقع دیان کر اوپر شیمہ صاحب ان کی جانب سے اس پر ساست نہیں ہوئی یا یہ ساست نہیں ہوئی جنرلی اور ان کو میڈیکل تیر ملنی چاہیے دیکھیں اللہ انہیں صحیح نصیب کرے لیکن بس قسمتی سے ہمارا جو سیاسی سرکس ہے اس میں لاشوں پر بھی سیاست ہوئی یا صحیح پر بھی ہوئی ہے میں کچھ نہیں کہ اب زیادہ کہنا جاتا ہے افضاء زیاطن صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک پیغام دیا ان کا بھی تعلق لاہور سے ان کے بڑے اچھے مراسے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گئی اس لیے کہ وہ علاج نہیں کروانا چاہتے پاکستان میں ان کے علاج کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بظاہر یہ ہے کوئی ایسی فسیلٹی نہیں ہے تو میں تو ہی سوچتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو 32 35 بڑی جمعیں ہیں اس میں کوئی ایک لاکھ کے قریب جو قیدی ہیں کاش کہ ان کے لئے بھی کوئی بولتا ہے اس میں سے بھی کئی لوگ بیمار ہوں گے ان کو تو دو وقت کے خوراک بھی صحیح نہیں ملتی ہے تو یہاں ہم نے ایک ایسے ایشو کی بنیاد سے اس کو ایک سیارتی کھیل میں تبدیل کر دیا ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کیا ہوا ہے اور یہ جو ابھی چیما صاحب نے مرخلے کہا ہے کہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو یہ عدالت کو کرنا ہے اس میں حکومت کا کوئی نہیں ہے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میرا انیس سو اٹھانوے میں انجیوگرافی میں نے کروائی تھی انیس سو اٹھانوے میں جی بیس سال ہو گئے اس بات کو اور میں چوبیس گھنٹے کے بعد گھر آ گیا تھا بڑے پائے کے ہمارے پاس ڈاکشن موجود ہیں بڑی پائے کی مشین بھی موجود ہے یہاں پہ ابھی تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی تو اس کے اوپر اگر نواز شریف صاحب اگر بات یہ نہیں مان رہے ہیں کہ میں نے تضلنم نہیں کروانا علاج تو اس کا ظاہرہ پھر موٹف جو ہوا یہاں ہو جاتے ہیں وہ براہ راست آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیاست کر رہے ہیں حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے انتخابی مہم کے دوران تو ماشاءاللہ ایسی بات کی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کے اصل والد جنرل جاولحق ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مریم نواز کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے ایک سافٹ ایمیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیکن اس سے ترے در بڑی اچھی بات ہے وہ چلے گئے ہیں ہمارے اقدار کا روایت کا حصہ ہے کہ آپ مریض کی عیادت کیلئے جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کر لے اس کو ہمیں سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وہ تھی کوئی جو عمر چیما صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی بھی بھی شکنجہ کرتے جا رہا ہے اس وجہ سے دیکھیں عمر چیما صاحب پتہ ہوگا کہ ان کے کس کے لئے مزید شکنجہ تیار ہو رہے ہیں مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے جانی ایک ہونکیس کے حوالے سے جو بات ہے دیکھیں پتہ چل رہے گا اگر ہونا ہے تو پتہ چل رہے گا ہمیں تو اس سے سروکار ہے کہ پاکستان کے عبام اور یہ جو جلوں میں پہلے سے بند کہہ دی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے کیا کسی نے آواز دکھائی جو تھر میں غربت کے ہمارے جو لوگ بچے مر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں بلاول نے کوئی بات کی ہے میں مجھے تو اس سے سروکار ہے یہ تو بڑے ہاتھی ہیں ان کے آپس کی لڑائی ہے اس میں جو ہے جو گھاس روندہ جا رہا ہے عام لوگ جو ہیں ان کے جو ذریعات ہیں وہ بلکل نظر انداز ہوتی چلی جاتی ہیں کیوں جاوید آپ یہ بتائیے گا کہ لندن کا حوالہ جو ہے عمرت چیمہ صاحب بھی دے رہے ہیں کہ وہ لندن جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں اور سیاست جو ہے وہ نوازشریت صاحب کر رہے ہیں وہ مان نہیں رہے ایسے تو مریم نواز قیبہ نے کہا ہے کہ ان کی والدہ نے بھی انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ علاج کروانے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاید تذیک کی جا رہی تھی علاج نہیں ہے اور اس نے اس لی میں اب جیل میں رہوں گا اور اب ہاں ہیلت کائن کر دیا گیا ہے تو لندن جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے نوازشریت صاحب کی اس پاکستان میں بہت ارسلیوں کا کہ بیغم قصوم صاحبہ بڑی سیریس بھی مات تھی اور یہاں کے بڑے نامی گلیوں میں لیڈوانے ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کسی بات ماتیں بھی مانگنا پڑی ہوئی اب آرے ہیں بدکسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی مخاصف میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسانیت کے اندر جو بیل اور دباہ ہوتا ہے نا اس کو بپاک کر دیتے ہیں اور دوسرے شیشو کے ساتھ اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ ہے کہ پانچ بورڈ بنائے گئے ہیں پانچ بورڈ پنجاب حکمت نے پناوایا ہے پہلی دنبرا جب محیخ صاحب کو تکلیف ہوئی تو یہ جیل ڈاکٹر ان کو لے کے یہاں تین دن میں آیا ہے ہماری ریکویشتہ تو نہیں لے کے آئے نا جیل ڈاکٹر نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو سیریس ہرٹ پرابلمس ہیں ان کو انجینر کی اٹیک ہوتے ہیں ان ایک ایسی فسلیٹیز میں شیفٹ کرنا چاہیے جس میں ہرٹ کے سارے ڈسپلین موجود ہونا چاہیے ان کو کسی وقت بھی بڑا ان کو سخت لیتھل کوئی ہرٹ اٹیک ہوتے ہیں آپ کو آفر ایس ٹینک پر یہ پنجاب میں اسی پر آ رہا تھا یہ پہلی پنجاب وہاں جو ہماری حکومت نہیں ہے اور اس میں انہوں نے باقی ڈاکٹر بھی بٹھائی تھی یہ بورڈ ہیں یہ پھر ماننے کی باطنہ یہ بھی کوئی نام ماننے کس کو کیا دریر دی جا سکتی ہے اس کے باب جود ان کو دو تین دفعہ یہ شیفٹ کر کے لے کے ہیں اور ایسے اسپیٹر میں لے کے ہیں جہاں کوئی ایسی فسلیٹی نہیں تھی کارڈی کنٹی اور پھر مزاک اوپر سے یہ کرتے تھے جس طرح ابھی بھی ان کا مور ہے کہ وہ شہست کر رہے ہیں وہ دین مانگ رہے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں ہم نے کسی ایک آدمی نے کب کسی نے کہا کہ ہمیں باہر بیج نہیں ہے باہر بیج نہیں سکتے ان کے پاس اکومت کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے باہر بیج نہیں کی ہمارا جو لندن کی بات آری ہے یہ یہ دل کو ترخت پیاری ہے یہ اپنے ذہن نہیں اختراہ ہے یہ آپ کی جمعہ پورا کرنا دیں یہ حضارت کا فسل ہمارا تکر ہی حضارت میں ہے اب یہ حضارت میں جب خود دیر اینا ہو اس وقت پر کسی کو آپ باہر بیج سکتے ہیں وہ تو نہیں ہی ہاری اخومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے ساری اخومت بھی لگے رہے اور اگر مریقہ بیل ہو جاتی ہے آپ کی بیل ہو جاتی ہے میاں نواز سیر صاحب کی بیل ہو جاتی ہے یہ آزاد ہے تو پھر ان کو کوئی لوگ نہیں سکتا اگر عدالت ان کو بید کرتا ہے تو اس میں تخبہ مشق حکومت کو کیوں بنایا ہے حکران جا کہتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں تو پھر ان کے اختیار میں نہیں ہیں مریعہ نواز نے کہا کہ خواجہ حسیث صاحب نے کہا کہ نواز شیر صاحب مارنے کی یہ خدا نافر صحیح کی جاری ہے ہم نے بھار پر مار رہے ہیں آج یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہلا جب دست الاج وہ نے جانتوں نے کیا تھا آج جو انہیں ایکشن کیے نا یہ ایکشن نے پہلے دن کرنے دیئے تھے پہلے دن نے مذہب کرنا شروع کا دیا ہے پہلے انہیں تانے دینے شروع کا دیا ہے پہلے انہیں نے کہا جی بیماری کچھ چیز ہی نہیں ہے پہلے انہیں نے کہا جی بھائی ہم کس سے کہتے ہیں کہ ہم بھائی جانا چاہتے ہیں عدالت میں ہماری بیل ہماری پخلاف ابھی صدا فائنل نہیں گیا اکاؤنٹ بیٹی کوئر تو آج تب کوئی نہیں بجھے جس کو اس پر صدا نہ دیو یہ کیسے جس پرہ بنائے گئے ہمارے خلاف جس طرح جی ایٹی بنائے گئے گئے جس طرح یہ عدالتیں اکاؤنٹ بیٹی کی کام کرتے ہیں آپ سے بہتر پہن جانتا ہے یا اگر نا باہر کا کوئی پران بنایا ہے کسی نے نا باہر کا ہم نے کہا ہے صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر انہیں بیسٹ میڈیکل فسلتی پہلنی چاہیے تھے آپ نے کہہ دیا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب اسی جو پرڑ رہے ہیں اگر آپ پنجاب اس نے پھر انکاری کھیں لیکن یہ دو دفعوں کے ساتھ اچھی نزاق کیا میں پڑھا ہے کہ اس کے لئے ہم بھی یہی کریں گے یہ لے کے جاتے تھے جس میں یہ فسلتی موجود ہی نہیں ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سینیٹر صاحب ان کا تعلق کو آپ نے بتایا تعریف کرایا کہ یہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں لیکن میرے حال میں ان کو خود ہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے اپنے لیڈر کی ڈیمانڈز کیا اور ان کی ابھی صحیح کی حالات کیا کہ میاں صاحب کی دیتی ہے کہ جناب میں نے یہاں سے علاج نہیں کرانا حالانکہ آج پی آئی سی کے پروفیسرز چاپ پروفیسرز جو ہے جو کارڈیولیجس ہے ان کا جب پینل گیا انہوں نے انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے بار مشینے بھی اور ایکسپورٹیز بھی ہے کہ دنیا کی بہترین فسلیٹیز بھی ہے اور آپ کا مائنر ایک ہارٹ تاگر بلوکٹ ہے جو انجیو گرافی کے ذریعے خطاب ہو سکتا ہے اور یہ بھی جس رہا بھی آپ کے انہوں نے امچاس صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بیس سال سے یہاں پہ بڑی اپی ہے پاکت پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں فسلیٹی خودودان بار بار ان کو یہ کہا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے مریم رواز گئے وہ اپنی دادی کو بھی لے کے گئیں کہ شاید میاں صاحب کو جو ہے راضی کر سکیں گے وہ زید کریں ایکشل ہو یہ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ایک صحیح کا بہانہ بنا کے ایک پریشن ماؤنٹ بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کے اوپر عدلیہ جو ہے ان کو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عدلیہ ان کو زمانہ دے دیتی ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے حالانکہ جس طرح ابھی انتہار صاحب کہہ رہے تھے اور جو میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ناہل اور کرپ حکمران رین اور تیس چالیس سالوں میں صرف لوٹ مار اور ادارہ نہیں تباہ کیے انہوں نے قوانین کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں کیے کہ اگر کل کو پکڑے بھی جائے تو جیل میں بھی جا کے وی وی آئی پی پروٹوکال ان کو ملے اب حکومت کا تو فرض ہے کہ جو قانون کے مطابق جو کہا گیا وہ فیسیلیٹی خوافے کو رائٹ کی جا رہی ہے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم نے پہلے بھی کہا حکومت کو یہ کہا بھی ہے کہ جناب یہ بڑے بڑے چور اور داکو جو ہیں ان کے لیے یہ اے کلاس اور اے پلاس کلاس یہ جو اچھائی ہیں جس طرح پہلے بھی دیکھا آپ نے کہ گیارہ ساڑھے گیارہ سال آسف گہداری صاحب جیل میں رہے اور وہاں پہ جس طرح وہاں پہ وہ فائی سٹار ووٹل کی فیسیلیٹیز انجوائے کرتے رہے انہوں نے تو وہاں پہ پکنک مرا لیتے ہیں جو جیل بھی اگر جاتے ہیں تو اس لیے اس کے اس قطع نظر اس چیز کے حکومت نے کسی سیاسی انتقامی کاروائی کی بجائے پوری کوشش کیا ہے کہ میاں صاحب کو ان کا اترام کیا ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے طور پہ اور انہیں جو بھی فیسیلیٹیز ہمارے ہمارے اختیار میں تھی وہ ہم نے وہاں پہ پہ بچائیں اور جس کا اترام پہ پہ انہوں نے خود بھی کیا کہ حکومت جو ہے ان کو پہلے بھی جو ہاسپٹلز نے لے کے گئی ایون یہاں تک کہ انہوں نے جب اترام تو نہیں کر رہی جو بڑا اٹیز نہیں ہے وہ بھی پروائیڈ کر دیا کہ کون جیل کا کہتی ہے جس کو اس طرح کی فیسیلیٹیز ہمارے ہر طرح کے ڈاکٹرز ان کو یہاں تک کہا ہے کہ آپ اپنے خرصے پہ لندن سے اپنے وہ ڈاکٹرز بلالیں اگر آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز پر یقین نہیں ہے آپ کو پاکستان کے وہ ہاسپٹلز آپ کو پاکستان کے وہ ہاسپٹلز آپ کے لندن سے جو پہ ان کے فیسیلیٹیز کو بلالیا جائے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب باتی صاحب جائیں اور جا کے میاں آپ کو کنوینٹ کریں گے میں ایک چھوٹا سا بکپا لیٹا بکپے کے بعد آتا ہوں تو اس کے بعد گستو کو آگے بڑھائیں گے چھوٹا انڈیا پاکستان کی ٹینشن میں بھی بات کریں ایک چھوٹا سا بکپا بکپا لیٹس کو انڈورٹ سے آکھیں پاکستان کا نمبر ایک دیتا نیت بڑھائیں گے دیتے ہیں ہم گفتو کر رہے ہیں آج جو بلاول بھٹو صاحب کی اور نواشیت آپ کی ملاقات ہوئی ہے امتاز گل سب سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا زیادہ بیانیاں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تذیب کا پہلو ہے اور عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری تو جو ایک قیدی کو صحیح کی سہولیات ملتی اسے بڑھ کرم نواشین صاحب کو دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سی بات ہے کہ ان کی صحیح جو ہے وہ آج بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ انہیں خاصے بیمار لگ رہی ہیں اس کا کیونکہ ہماری پولیٹکس میں ایسا ایشو ہے کہ اس کا کال اوڈ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ساتھ جو بات کی اپنی فالولنگ ہے تو کتنا سنسٹیو یہ میچہ رہے ہیں آپ کی رہے ہیں دیکھیں مجھے بھی کوئی اگر دس دن کے لیے کمرے میں یا ایک مفتوس جگہ پر بند کر دے تو حالت میری بھی خراب ہوگی صحت پہ ضرور اثر پڑے گا لیکن میرے خیال اس حوالے سے میں نے جو بات کرنی کی کر لی ہے میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کیس کی بدولت پاکستان کی جو باقی بڑی جیلے ہیں وہاں پہ بھی اس قسم کے ہیلتھ یونٹ بن جائیں اتنی ڈاکٹرز ان کے لیے مہیاں ہوں چوبیس گھنٹے جپنے کے ان کے لیے مہیاں کیے جا رہے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو غریب قیدی مختلف چکروں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے بھی کچھ دادرسی ہو جائے اور اسی قسم کے ہسپتال اور اس قسم کی ڈیوٹی جو ہے وہ عام جو سرکاری اسپتال انڈیسٹک ہیڈکوارٹرز اسپتال عام طور پہ ہوتے ہیں ہر ڈیسٹک میں وہاں پہ بھی مہیاں کر دی جائیں یہ کیوں بلاب سامات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے نانا بھی کورٹ لگ پر جیل میں تھے اور آج دوہزر انیس ہے اور ملکہ ایک اور سابق وزیراعظم بھی کورٹ لگ پر جیل میں ہیں اور جو ہے ٹری ٹائم فرمہ پرائم نسٹر ہیں ان کو بہتر صحت کی سہولیات ملنے ہی چاہیے میں اس پر اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جائے تباہی صاحب پھر یہ تقاضی کیوں ہے ہمہاں جو امتیاز گل سابہ ہوں کہیں بکل مطلب ایکوالیٹی بھی پور لو آپ تو خود لوئر ہیں نوازشی صاحب اس پر تو کونڈکٹ ہیں وہ آپ کی بات ہیں ان کی دو رائیس اف اپیل ہیں ہائی پورٹ اور سپریم کوٹ آیا ماننے کے دو مختلف لوگوں دو مختلف کمانی ہیں یا تو یہ بات لیول صاحب کہتے ہیں فرمہ پرائم جیل مینوول کو آپ پڑھیں جیل مینوول میں لکھا ہوئے اگر کوئی ایسا مریض ہے جیل کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا تو فورت اور کوئی سے ہسپیکل شفٹ کیا جائے یہ جیل مینوول میں ہے یہ کوئی کسی اور چیز میں نہیں جیل مینوول ابھی آجائے تو اس میں یہ جو سارا معاملہ پہلی دفعہ بھی میاں صاحب کو لے کے آئیں دوسری دفعہ بھی لے کے کے آئیں یہ جب جیل ڈاکٹر معنی کرتا ہے اور اللہ اللہ کہے کسی کو بھی آج کی پرابلم ہو اگر کسی بھی قیدیق ہوتی ہے یہ کسی کے لئے بھی نہیں ہے جو بھی جیل میں ہوگا قید میں ہو یا ریمانڈ پہ ہو اگر اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو لے کے جاتے ہیں اس کا پورا علاج کرتے ہیں یہ جیل میں آپ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا سکتا کہ آپ کی صحیح کا خیال نہ رکھا دیں یہ کوئی بھی ہوت اس کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اور وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ب Emergency paperwork یہ م вполне جانا ہے اگر یہ بی کلاس کسی نے رکھی ہے تو یہ جیل میںینول میں رکھی ہے اللہ یہ ہمارے لئے نہیں رکھی گی یہ میہا نواز شیرزل تاب کے لئے نہیں رکھی ہے ان کے پاس قانون ہے آج یہ حکومت نہیں ہوا گیا یہ آج ان کے پاس قانون ہے پجاب حکومت نہیں یہ کام کرنا ہے جیل میںینول میں تو حکومت نہیںک نوٹیفئفیائشن کر کے تبدیلی کا لینی ہے اس میں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں آج یہ اندھا کسی بھی کہدی ہمیں دو معاملات پر ہم سار لوگوں کو اس طرح شافتنی کر دیتے ہیں جس طرح آج ہم ایک محول بنانے کے لئے جھا رہے ہیں جو بلاول بٹو صاحب نے بات کیا ہے وہ بات بالکل انہوں نے کسی پیرائے میں ضرور کی گیا انہوں نے کہا کہ اس ملکی بدکسنی کی ہے کہ جفکار بٹو صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا انہیں جگز نے بات میں کہا کہ یہ فیصلہ کاش امنہ دیتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہوئے ہیں اور آج اس کا پریسیڈنس کسی کورٹ میں نہیں دینے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں یوسف رضا غیلانی صاحب کو کیا گیا ہے بات میں ہم نے کہا کہ کاش ہم انہیں حضارتی حکم سے نہ اڑاتے تو ایسا نہ ہوتا یہاں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جب حکومتوں کو ہم گراتے تو انہیں دوسرے کے ساتھ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ چیزیں ایتھا میسیج نہیں دیتے ہیں میں جا کہتا ہوں کہ یہ نیپ نے تمام چیزیں جماعتوں کے کس طرح لوگ توڑیتے رہے ہیں آج بھی توڑتے رہے ہیں بعد بھی استعمال کی توڑی ہیں بعد بھی کوششت کیا نہیں کی یہ سیلیکشنل نے کیا کیا نہیں ہوا آپ یہ مدازہ کر لیں کہ مجھے ایک آدمی کا بتا دیں کہ کسی کوئی نیپ کوٹ میں کسی کا آدمی کا کیس گیا اور اس کو سزا نہ ہوئی اس کو کا اور کوئی ایک کیس بتا دیں کہ وہ ایک کیس ہائی کوٹ یا سپرین کوٹ میں گیا اور اس سزا برکار ہوئی لیکن نواشی صاحب کی یہ جو خرابی صحت پر دیل کی اپلیکشن وہ تو مصرد کر دیتی ہے اسلام بات آئی کوٹ جی 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 جا کوٹ کا رائط ہے وہ تو مصرد کر دیتی ہے بلکل بلکل سپریم کوٹ میں آپ دوبارہ درمار اپنی طرح کے تغییب انیادوں پر نپٹا دیتے ہیں اپنی کوریا میں چار تادک سے دور جوہاں وہ کرپشن کی کیس میں جیلوں میں جنو بھی کوریا میں ایک صاحب کو اٹھ دوہ دار اکھارہ تاک وہ صدر تھے وہ ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں اب وہ جب جیل میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی شکل کسی کو نظر نہیں آتی ہے لیکن یہاں تو ایک بلکل میں سمجھوں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک سرکس بن گیا ہوا ہے کہ جیل کو بھی ایک پبلک ریلیشن ایکسرسائز کے طور پر استعمال کے ذر میں وہی ابھی نیٹ پر دیکھ رہا تھا اس طرح جو برازیل کی صدر ہیں وہ بھی جیل میں پڑی ہوئی ہیں ہم نے تو ان کا سنے ہی نہیں ہے جب سے ایک سال ہو گیا اس کو جیل میں ہو یہاں ہمارا کوئی گندہ اُلڑی بیگتی ہے یہ بات اس طرح ہے یہ بات اس طرح ہے کہ اگر تو ہونا فیر ترائل اگر تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سزاہ برقار رکھ لی ہے پھر ہائی کورٹ نے برقار رکھ لی ہے پھر یہ بات کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤں گا کہ ہمارے ساتھ وہ اس سلوک کرے اگر بھی یہ سزاہ ہوتی ہے لیکن کال اگر ہاں دالتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کیسے غد مرائے گئے تھے اور یہ ہم نے زرداری صاحب رہے اتنا ہسا بات میں جیل میں بہت سارے اور نیب کے لوگ رہے ساتھ کے بارے میں کال لوگوں نے کہا کہ نیب نے جن جن لوگوں کے اوپر کیس میں مجھے ایک کیس بتا جن جو نیب کا آگے جا کر پروف ہوئے ثابت ہوئے تو پھر اس آدمی کے ساتھ جو آپ سلوک کریں یہ لیڈر آم آدمی نہیں ہوتا اس کی بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کی فالو ورز ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی دنیا میں جو مضبوط پارٹیز ہوتی ہیں اور فیڈریشن کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے ہٹلر اور موطلینے کے لئے بڑے فالو ورز تھے لفظ کی تعدادات لیکن ان کے ساتھ اگر آپ ایسا سلوک کریں گے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے یہاں ہر آدمی کو ایک شوک ہے بڑی 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 باتیں کر سکتا ہے لیکن اس طرح ہے یہ بہت بڑی پارٹی کے لیڈرز ہیں اسی طرح پاکستان پر بڑی پارٹی لیڈرز اور اسی طرح امران ہانٹر تھی بہت بڑی پارٹی ہے آج ان کی بھی اپنی جماعت ہے یہ بتائیے گا یہ آپ جو ایک روشتر بنائے ہیں اور ایکیس ڈاکٹرز جن کی ڈھوٹی لگائے وہ بھی پنجاب انسیڈ آف کارڈیالوجی کے یہ ترجمنٹ آپ مطمئن ہے کہ نوازشیر صاحب کا دن میں تین مطابع چیک اپ گوا کریں دیکھیں میں میاں صاحب وہ پچھلے دو ویک تین سے نہیں ملتا پچھلے ہم نے جانا تھا جمعرات کو تو ان کی سیٹ ٹھیک لی کو ملنے سکتے ہم کوشش کریں گے کہ اس جمعرات کو پرسوئے کیونکہ ہمیں علاو کرتی ہے صرف ایک دفعہ حضالت ان کو ملنے کے لیے جو ہے سپریدان جیل جا پہنچا آپ گومیٹر لاؤ کرتے ہیں ہم نے کچھ لیکیس پارٹی کا بھی محفظ لیتی ہم نے کچھ لیکیس پارٹی کا بھی محفظ لیتی مولا بخش چانڈی ہے مولا بخش چانڈی ہے مرکزی سکتیت رات ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے چانڈی صاحب اللہ کا فضل سیکھتا ہے چانڈی صاحب بتائیے کہ امتیاز گل صاحب ہیں آج بلاول بھٹو زردائی صاحب کو لگ پر جیل گئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ نوازشی صاحب کو علاج کی بیتری سہولیات مہیا کی جانے چاہیے جو ان کا مطالبہ ہے امتیاز گل صاحب اور پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اب ہم لوگوں نے ماں پر 24 ہرٹ ہیلس یونٹ ٹائنٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو پھر بھی سہولیات دی جا رہی ہیں امتیاز گل صاحب کی کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی قانون ہونا ہے چاہیے سب کے لیے جو جیل میں جاتا ہے جو قیدی ہے جو تمام قیدیوں کی جو سہولیات ملتی ہے وہ ہر کسی کو ملنی چاہیے اشرافیہ کی علیدہ ریجبنٹ نہیں ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ مولا بخشانجی صاحب بات تو ٹھیک ہے اگر ٹریسر کے قانون کی سب کے لیے ایک رکھے نا خان صاحب گزرتے ہیں پھر روڈ چیپنٹ کیے جاتے ہیں ان کے خان صاحب گزرتے ہیں پھر روڈ چیپنٹ کیے جاتے ہیں دو گاریوں میں جانے چاہیے بائیس گاریاں کیوں سات گے جاتی ہیں ایک ایک وفاکی وجہ کے ساتھ سات گاریاں جلتی کیوں جلتی ہیں اگر کانون ہے تو سب کے لیے ایک رکھے نا اپنے خاندان پر کسکانویاں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے ریایتیاں اور ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ صرف سیاسی بیان ہے اپنے شخصیات ہوتی ہیں کہ ریاست کی اور ملک کی علامتیں بن جاتی ہیں تو شخصیات دان کو بھی پارٹی کے سر بڑا ان کے اچھا ساتھ ریایت پوری دنیا میں ہوئے یہ کوئی ساتھ جمعہ تاہلی ہے کارک حکومت آئی ہے تو کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ہم کانون پر ہم کانون پر ہم کانون پر ہم کانون پر کریں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی روپ نہیں لگے جا اب آ کر دیکھو یہ نچلتے ہیں جب جس جگہ سے یہ ایک ہی وعدہ پورا نہیں کر سکے کہ اپنے شخصیات نہیں رکھیں گے باقی کیا وعدہ پورے کریں گے یہاں صاحب ایک وقت پاکستان کے بہت بڑے اچھا ساتھ کے رہنم آئے اپنی پارٹی کے سر بڑا آئے وزیر صاحب رہے چکے ہیں بار بار ان کے ساتھ اس ساتھ کے مطابق چلنا چاہیے اگر ان کی ساتھ کے چندرسی کے خطرہ لاتا ہے تو ہو جانتا کہ آپ فرض ہے لیکن چاندی صاحب اعتزاد احسن صاحب کو کوٹ کیا ہے یہاں پر چودی اعتزاد صاحب کو آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رینڈوم آئے ان کے ہی کہنا ہے کہ اس پہ نوازشی صاحب خود تصف کر رہے اپنی صحب پہ تو یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی پالیسی ہے دیکھیں ہر آدمی کا اپنا موقع پر بیان ہوتا ہے لیکن وہ مطور تسرے میرے سائج نے کہا ہے اب پالیسی بیان وہ ہوتا جو بلاول پتنزددانی صاحب کہیں گے پالیسی بیان ہوئی ہوتا جو مولا پتنزدانیوں کہیں گے اور بلاول صاحب نے ٹھیک کہا ہے خان صاحب مہمالے سے بلاول صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم خان صاحب کی ذاتیات پر بات نہیں کریں گے ہم کبھی خان صاحب کے خاندان پر بات نہیں کریں گے یہ ہوتے گا آلا ذرف یہ حقیل شرافت کے جھریک لوگوں کی ترکیتر ایسے رنمہ ہوتے ہیں نا یا بھی بھی میاں صاحب سے اطلاف لاکھ ہو سکتے ہیں لیکن میاں صاحب اس مولک کی ذاتتان ہے ایک کوئی رنمہ ہے اس کے ساتھ ریائے پر اتنی چاہیے اور یہ کی خبروں آ رہی ہیں خدا لکھاتا خدا لکھاتا میاں صاحب کو کچھ خان ہو جائیں گے میاں صاحب کو کچھ خان ہو جائیں گے کیونکہ مولک کی مجبت کرتا ہے اس کو اچھا نہیں سبجتا اور اس کے انتر دیئے وقت آنا ہے کہ یہ کہاں جائیں گے یہ بتایا کہ مولک چاندی صاحب یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں اب رابطے اوپر کی سطح پر بحال ہو گئے ہیں کیونکہ نوازشیر صاحب سے زرداری صاحب نہیں بات یا رابطے کی نہیں جب بلالباز صاحب نے کہا جب بڑا ہو خان صاحب جو چاہتا یہ نہیں تھا کہ ہمارا رابطہ ایسا ہو جائے کہ ہم حوال میں حکومت کی ساتھوں کو نہیں بات اچھی کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے خوند آپ کے باتے کیا بھی بلالباز نہیں بات یہ ہے کہ نینہ صاحب تکلیب ہیں نینہ صاحب جل میں ہیں دی دی صاحبہ پر مشکل وقت آیا تھا آخری تائم پر وہ آپ سے پہنچے میرے خیال آئے بلالباز صاحب آلہ اپنے پر بہت دارہ کی آئیں اپنے روائے سے پہ جورائیں آئیں مشکل وقت پہ بہت چاہیے آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمیلیٹرین گراؤن پہ بہت شکریہ آپ کی طورتی آباز بھی کرتی لیکن پیپلز پارٹی کا موقع فرمین ہے لاس آن دس پوائنٹ چیمہ صاحب آپ کچھ ریپلائی کرنا چاہیں گے پھر ہم چاہیں گے انڈیا پاکسانٹ تینسل میں امتیاز بل صاحب کی موجودز تاپیڈ آڈا کے ان سے ذرا قویسٹن کریں اس سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کے لیے ہمارے ان سے رابطوں کی بالے نہیں ہم تو پرائمس سے امران خان صاحب تو بھی کہتا کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان ہومنیٹرین گراؤن جو رہایت بنتی ہے اور رہایت دینی چاہیے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے اور وہ کہتے ایکوالیٹی بیپور لاؤں میں پھر پروٹوکال کیوں ہوتا ہے اور دو عملی کیوں ہوتی ہے چیمہ صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے اگر آپ آسا میں تو پہلی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمینیٹرین گراؤنٹ کے اوپر حکومت جو بھی حفظ امکان جو بھی وسائل جو بھی بہترین صحیح کی سہولتیں ہیں وہ ان کو مہیا کر رہے ہیں لیکن میں چانڈیو صاحب سے ایک ریکویس ضرور کروں گا کہ کمل کم تھی کہ آپ نے اگزالی وسیعت کے ذریعے بھوٹو کی پارٹی پر قبضہ تو کرا دی ہے لیکن وہ بلاول کو پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی پڑھوا دیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ بھٹو سے لگ کے بینظیب بھٹو آسف علی زرداری این آر اوز کی دریعے ہی جو ہے اقتدار پر قابض ہوتے رہے ہیں جنرل مشورب کے ساتھ ابو دابی کے اندر جو ڈیل سٹرائک کی تھی اس کے بعد صرف فرق اتنا ہے ان کے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مشورب سے ڈیلے اور این آر او لے کے جدہ اور لندن بھاگتی رہی اور ان کے جو بدرگوار ہیں وہ این آر اوز لے کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں دوہزار آٹھ کے اندر جن کو حکومت ملی وہ سی این آر اوز کا ہی نتیجہ تھا سو لہٰذا این آر اوز کا نتیجہ تھا یا الیکٹسپ کا نتیجہ تھا پروپیگنڈا اور تنقیز شیما صاحب وہ این آر اوز کا نتیجہ تھا یا الیکٹسپ کا نتیجہ تھا بجائے اس کے کہ یہ شرف میاں صاحب کی خیریہ دریافت کرتے اور باہر آکے جو ہے اپنے اظہارے ٹھیال کرتے انہوں نے باہر رگل کے جس کی سنگی گفتگو کی ہے اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس مہم کا حصہ بن گئی ہے جس میں میاں صاحب کی صحیحت کو ایشو بنا کے جو ہے سیاست کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے موقع دے دیا انتیج گوز سب تنویر اس وقت پلواما اٹیک کے کے بعد کی صورتیات میں ہم بسکس کر رہے تھے 26 و 27 کے واقعات نہیں ہونے تھے سر ایز بی سپیک آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈی ایسکیلیشن کی باتیں ہو رہی تھی وہ ڈی ایسکیلیشن واقعیتاً اب ہو گئی ہے پارک انڈیا میں یا نہیں ابھی بھی خطرات ہیں اور بھارت کی جانب سے ایک نیا ماسٹر مائنڈ بھی سامنے آئے چونکہ آپ لاسٹر میں ہمیں بڑے سیکسن فکرز دیتے ہیں عادل دار کی ویڈیو پہ اس سوالے سے بھی ذرا بتائیے گا نہیں اسے میرا خیال ہے تو حالات تو کافی بدل گئے ہیں اچھا اور اس میں اب کوئی بے وکوف ہی ہوگا اگر اس کو مزید اس میں کوئی کشیدی پیدا کرنے کوش کرے گا نوڈی اور ان کے ساتھی آمیت شاہ وغیرہ اپنا لگے رہیں گے یوں ہی شور شرابہ کرتے رہیں یوں ان کے نزدیک ایک ہی دشمن ہے وہ پاکستان ہے تو تمام علوہ وہ پاکستان پہ ڈالتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کشمیر کے اندر پھر کوئی دیکھ آج واقعات اس نوعیت کے ہو جائیں بلکہ کئی لوگوں نے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اس امکان ظاہر کیا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات ایک دو کم از کم ضرور ہوں گے تاکہ موڈی وہاں پہ اپنے فائدہ اٹھا سکیں انتخابات میں مزید ووٹ حاصل کرسکیں لیکن اس میں رہا ہے پاکستان کو اس پر ریاکٹ نہیں کرنا جو پاکستان نے کیا بہت ایک اچھا خرصے گالی کا جذبہ پاکستان کے لئے پیدا ہوا ہے اس خرصے گالی کے جذبے کو ابھی پاکستان نے انکیش کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں بڑی سمارٹ سفارتکاری کی جلدت ہے ابھی بھی پاکستان کی بات نہیں سنی جاری بچہت کہ نہیں سنی جاری اس لئے کہ پاکستان کی آپ نے کہا کہ ہم نے ڈی ایسکلیشن کی لئے اور ابھی پاکستان صاحب جو پاکستان صاحب نے ابھی نندن کو چھوڑا تو کچھ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ کوئی پہلی گارنٹیز دینی چاہیں کی لیکن چلیں آپ نے اگر چھوڑ دیا تو امید کریں گے کہ اس پر سنگالی کی جذبے کو ریجی پروکیٹ کیا جائے گا اس کا کیوں نہیں پھر بات کہ ان سے قطع نظر کے بلاول نے کیا کہا یا امران خان صاحب نے کیا کہا اس میں بنیادی طور پر ایک سنجیدہ صورتحال تھی اس میں امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا چین نے اپنا کردار ادا کیا دونوں ملکوں کو خاص طور پر انڈیا کو پھر ایک موقع دیا ہے کہ آپ باتچیت کے ذریعے معاملات حل کریں بلکہ چینی وزرک خارجہ نے پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ اقوانومتحدہ کے ذریعے باتچیت کے ذریعے معاملات حل کریں اور اس میں میرا خیال ہے کہ معاملات ایسی آگے چلیں گے امریکہ کی بہت شدید خواہش ہے وہاں کے صدر کی کہ یہ معاملات ٹھنڈے رہیں تاکہ افغانستان کی طرف جو ان کی کوششیں جاری ہیں وہ اپسیٹ نہ ہوں ڈسٹرپ نہ ہوں تو امید یہ کی جانے چاہیے کہ کم از کم بھارتی حکومت کی طرف سے ابھی اس قسم کا کوئی اقدام نہیں ہوگا یہ جو پیننشل ایکشن ٹاس فورس کے حوالے سے میں چاہوں گا ہماری بیوز کا اب یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں جو ہماری جانے سب اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں کہ پروسکرائب آرگنیزیشن کی جو ایسیڈ ہیں ان پر بھی کنٹرول دیا جا رہا ہے لوگوں کی بھی کافی زیادہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو یہ سیٹسپیکٹری ہوں گے پیننشل ایکشن ٹاس فورس جس کا اجلاس ہوگا جسے پاکستان کا فیصل ہوگا گریلیسٹ یا بلیک لیسٹ سے نکالنے کا یا خوزانہ خصہ ڈالے جانے کا اور ایشیا پیسیفک کی کوچیئرمنشپ اندین کو مل گئی نہیں کہ اس میں دنیا بھر میں بیرسیتیں مجموعی حالات پاکستان کے خلاف ہیں اچھا اور بڑے سسٹیناٹیکلی بتدریج بھارت نے جو دنیا کے مختلف فورم ہے چاہے وہ سیکیورٹی کانسل ہے اکوام مطیدہ ہے یا جنیوہ میں ہیمن رائٹس کانسل ہے اس کو اور دوسرے جو اس کے اتحاد اقتصادی پارٹنرشپس ہیں بھارت کی اس کو بڑا موثر طریقے سے انہیں استعمال کیا ہے ایک بیانیاں دے کے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کرواتا ہے اس کا پاکستان تو دارک نہیں کر سکا ہے اب دیکھیں میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایسی کا اجلاس ہوا اس میں پچاس نکاتی جو قراردات پاس ہوئی یا اعلامیاں جو تھا اس میں کشمیر کا ذکری نہیں تھا جو درمیشن اس کا بہت پتکرہ ہے نہیں دیکھیں اصل مسئلہ ایسے مواقع پر ہوتا ہے کہ جو اعلامیاں جاری ہوا ہے پچاس نکاتی اس میں کشمیر کا ذکر آیا کہ نہیں بھارت کی مضمت ہوئی کہ نہیں وہ نہیں ہوئی تو اس پہ ہماری جو بیبستی کا اظہار ہے ہماری تنہائی کا اظہار ہے کہ خود اسلامی موالک کے اندر سے بھی کشمیر کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی گئی تو اس کے لیے اور یہ ایک وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ہماری بات نہ سنانے جانے کی وجہ یہ ہے کہ خود اسلامی موالک بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ایسے ماغنے اقدامات ہوئے ہیں جان گوچ کے یا انجانے میں جو پاکستان کے خلاف چلے گئے ہیں ہر فورم پہ اس کا تغارب ابھی بہت ضروری ہے ابنان خان صاحب وزیراعظم نے بہت اچھا کیا ابھی نندن کو واپس کیا تمام طرز مداری جو ہے کشیدی دور کرنے کی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی وہ وزیراعظم نے بھارت پہ ڈال دی ہے اب یہ بھارت کا ظرف ہے ان کا انیشیٹیف ہے کہ وہ دوسروں ملکوں کی بات سنتے ہوئے ہمارے ساتھ بات چیز شروع کرتے ہیں یا نہیں جائے دبانی صاحب لیکن بھارت بول اب بھارت کی کوٹ میں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں تو بہتر ایگریشن آبی جاریت یا میں جیسے بات کی اضافی پانی روک رہا ہے اور نئے نئے کریکٹرز جو مارک سرمائنڈ کے وہ بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں اور اب چونکہ الیکشن بھی اناؤنس ہو گیا نا بھارت میں اور وہ گیارہ اپریل سے کوئی انیس مائی تک الیکشن ہوگا اور پھر ٹائیس مائی کو اس کا رلٹ آئے گا تو الیکشن ایرنگ میں تو اس کو تو بہت بڑا ایک ایشو بنایا جائے گا موجودہ حکومت بی جی پی اور اپوزیشن کی جانب سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اگر ہم نے تمام بولن کی کوٹ میں مضبط جواب آئے گا کہ آپ نے سوچی بہت زیادہ تنگ مہنزی کی ہے لیکن اوپر سے الیکشن آگی جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کوئی حرکت ضرور کرے سکتا ہے یعنی اس کی مائنٹ ٹھیک اس کا ایسا ہے ممکہ نہ کچھ نہ ہو لیکن نہیں پاکستان سے ایک بہت بڑا میسیج گیا ہے پاکستان کی تمام ناجر سیاسی پارٹیاں حکومت کے ساتھ کھری ہوئی ہیں بلکہ ملٹری لیٹریشپ بھی سارے ایک پیج پہ ہوگی ایک میسیج گیا ہے پاکستان کے میڈیا نے بھی بری ذمہ داری کا رسپانس دیا آپ ان کا میڈیا اور اپنا دیکھ لیں بہت بڑا خرق آیا گیا ہے اور پھر ہم دونیا میں اس بات کو سمجھانے میں اس آتھ تک تو شاید کنجاب ہوگئے ہیں پاکستان عمل چاہتا ہے عربودی عمل نہیں چاہتا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کے اوائیس کی کانٹس اس میں بھی آ رہا ہوں اس پر کیوں نہیں پھر اس بات کی کسیدرائی ہوئی دیکھیں میں ایک بات اور مظلمت ہی بھارت کی بلکل نہیں ہوئی ہے جائنٹ دوپریشن جو آیا ہے انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں رکھا اس وقت پاکستان کو اگریشن ہوا تھا عملہ ہوا تھا اور ہم پاکستان کے ہم اوائیس کی بھانی میمہ میں سے تھے انہوں نے اس وقت بھی اتنے بڑے پروٹیس کے بات جود بھی جو انڈین کی فارم جس کسی طرح بلایا ہے اور کوشش کر رہے تھے کہ شاید اس کو اگرور کا سٹیٹس ہی کہیں نہ دیتے ہیں اسلامی ملکہ نے تو جو معاملات کرنا چاہیئے تھا میں سمتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کس طرح نہیں کیا گا پاکستان کی جگہ ہوتا اور اسلامی کسی اور ملک پہ ایسے الات ہوتے تو ہم ضرور بات کرتے اور کم از کم ہونے جو ہیومرائیز وائلیکشن ہو رہی ہیں نا ہدیعہ کے اندر جو بہنوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بیویٹیوں کے ساتھ کشمیر مقبود ہے کشمیر میں جو ہو رہی ان کو تو ضرور آئیلیٹ کرنا تھا ایک بات میں آخری کہوں گا نائن الیون کے بعد اس سٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی پرسکرائید ارگنیزیشن ہو یا کوئی نن سٹیٹ ایکٹر ہو ان کو علاو نہیں کرے لیکن ہمیں یہ دنیا کو بتانے میں ابھی تک ناکام ہے دنیا ہماری بات تب سمجھے گی کیوں ہے آپ بھی پانچ سال حکومت میرے اب ان کی حکومت ہے ناکامی کی وجہ وقت پہ اقدامات نہیں میں یہ بات میں مانتا ہوں بروقت اقدامات میں اس حکومت کے اوپر نہیں کہا رہا یہ بات میں نے آپ کو کہا کہ میں بھی جنرل مائن الیون کے بعد ہمارے خیال میں سٹیٹ کی پالیسی اپنے اروس کے پہلے سٹیٹ کی پالیسی تھی اس کے پہلے امریکم کی بھی پالیسی تھی یہ سارے گروپ امریکم کے کہنے تک بنائے گئے تھے امریکم اس کا ساتھ دیا کرتے ہیں اب یہ معاملہ اقدام کرنا پاکستان کندر اقدام بڑے ہوئے ہیں میں اقدام پیس کرما سکتوں کے نشنل ایکشن کلام کے نیچے بہت سارے اقدام ہوئے ہیں لیکن یہ مسالسال عمل ضرور جائے دیکھا دنیا کو جا کر ہمیں یہ بات سب جانی پڑے گی دنیا کو جا کر بتانا پڑا مودی سے بڑا تو تیدا سس وقت اس لیجن میں کوئی نہیں گئے مودی کی طرف بہت بڑی ہسٹری ہے ان آدمیوں کو جو پروسوائیٹ امریکشن ہیں ان کے لوگوں اگر آپ آرسٹ کرتے ہیں آج پاکستان میں چونکہ انہیں کسی کانون کی وائلیشن نہیں کی ہوئی ہے یہ سارے اندر کہیں کہیں مہینے رہ کے آئیں پھر ادالوں مہینے رہ کے آئیں کہ کانون ایسا کیا ہے جس کے تیدا اندر رکھ سکتے ہیں اور چیمہ صاحب سمارٹ سپرفکاری کی ضرور ہے سر فورن پرنٹ تے کیا کہیں گے ضرورت ہے آپ لوگ کے کافی ٹیسٹ ہے یہ چیمہ صاحب میرے خیال میں شفاعتی شدہ کہ پچھلے جان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان حکومت میں بڑا کامیابی کے ساتھ بڑے محصر انداز میں اپنا موقع دنیا کے سامنے رکھا ہے اور یہ کیا اگر آپ نے ایسی میں جا کے یہی ریزولوشن لے کے آنا تھا کہ پہلی دفعہ ایسی میں کہا گیا کہ ہندوستان سٹیٹر ٹیررزم کر رہا ہے ہندوستان نے درازندازی کیا ہندوستان کشویر کے اندر انسانی حکومت کی پامالی کر رہا ہے جو جاریت اور بربریت ہندوستان کی جاریت کشویر کے حوالے سے تو اس کے اوپر واضح طور پر بات کی یہی ہے یہ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے زیادہ اور بہتر انداز میں ہونا چاہیے تھا اور مسلم مسلم امہ کو چاہیے کہ کشمیری عوام مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مقلودہ کشمیر کے اندر اس کے حوالے سے ایک موثر انداز میں حل کرانے کے لیے تگو دو کرنی چاہیے تاکہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے دمیان جو ایک میجر ایک اسیو جو ہے وجہ تنازہ جو ہے بات شیف کے ذریعے حل کیا جاتے ہیں شیف سب آپ کا جاویز باہیز آپ کا تینوں بہت مان میں بہت شکریہ انڈیا کے فرنٹ پر ضروری ضرورت ہے کہ بہت کام کرنا ہے کیونکہ فرنسل ایکشن ٹاس فورس میں اینیل لابی بہت ایکٹیو ہے اس کا بھی کاؤنٹر کرنا ہوگا اور یہ میرے خیال میں رہی تو کرنا آٹھ بچ کاؤنٹر آپ سے تو بارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے سیدن مارون حسن اور پوری پرش اجاز دیجے علیانے کے باہر